سورنٹس ویلکم تو تس لیکچرز جیسے کہ ایک ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ایم میٹر ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ایک گلوینو میٹر کے تھو ہم ایم میٹر بناتے ہیں اور ایم میٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ کرنٹ میئر کرنے میں ہلپ کرتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ایک سپیسفک رینج ہوتی ہے ایک سپیسفک لیمٹ تک ہی وہ کرنٹ میئر کر سکتا ہے ایم میٹر تو اگر ہم ایسا کرنا چاہیں کہ ایک ہی ایم میٹر سے مختلف لیمٹ تک کرنٹ میئر کر سکیں تو اسے ہم کہتے ہیں ملٹی رینج ایم میٹر ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے گلوینو میٹر کو کیسے کنورٹ کیا تھا ایم میٹر میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو گلوینو میٹر ہوتا ہے وہ بہت سنسٹیو ڈیوائس ہوتی ہے ہمارے پاس یعنی کہ وہ بہت کم ویلیو کا بھی کرنٹ جو ہے وہ میئر کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہوتا اتنے سنسٹیو ہے کہ اس سے ہم ہائی کرنٹ تو میئر کر نہیں سکتے تو ہم کرتے کیا ہیں کہ گلوینو میٹر کے ساتھ ایک شنٹ ریزسٹنس یعنی کہ ایسی ریزسٹنس جس کی ویلیو بہت کم ہے اسے میں رینوٹ کر دیتے ہوں یہاں پہ آر ایس سے ٹھیک ہے ویلیو اس کی کم ہے تو وہ ہم جوائن کرتے ہیں پیرلل میں گلوینو میٹر کے ساتھ اور اس سرکٹ کو فردر ہم کسی بھی کرنٹ سورس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ میں ڈراؤ کر رہی ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس گلوینو میٹر ہے وہ ایک سنسٹیو ڈیوائیس ہے اور زیادہ کرنٹ وہ میئر نہیں کر سکتا تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہاں پہ اس سرکٹ میں کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گا آئی تو وہ ڈیسٹریبیوٹ ہو جائے گا دو برانچز میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی ایلیمنٹ ایک دوسرے سے پیرلل میں لگے ہو تو جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس کرنٹ آئی ہے تو وہ ڈیسٹریبیوٹ ہو جائے گا آئی ون اور آئی ٹو میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر کرنٹ ہمارے پاس آئی فلو کر رہا ہے تو وہ ایک تو جائے گا آئی ایس کی طرف ٹھیک ہے جو کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہے آئی ایس اور دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہوگا وہ جائے گا ہمارے پاس گلوینو میٹر کی طرف جس کو ہم کہہ دیتے ہیں آئی جی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل کرنٹ آئی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایکل ہوتا ہے آئی جی اور آئی ایس کے سم کے برابر تو اب یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ویلیو ہے جس کے وجہ سے جہاں ہمارا ایمیٹر ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک رینج میں ہی رہ کے کرنٹ میں یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایک سپیسیفک رینج ہوتی ہے جس کے لیے وہ کرنٹ میں یہ کر سکتا ہے تو اگر ہم ایسے ہی ایمیٹر کو کنورٹ کرنا چاہیں ایک ایسے ایمیٹر میں جو کہ مختلف رینجز کے لیے ہمیں کرنٹ میں یہ کر کے دے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ملٹی ایم میٹر ملٹی ایم میٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مختلف رینجز یعنی کہ ڈیفرنٹ رینجز پہ ہمیں کرن جو ہے وہ کلکولیٹ کر کے دے سکتا ہے تو چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم ایک ایم میٹر کو کنورٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس چینٹ ریزسٹنس چونکہ اس کی ویلیو ایک خاص ہے اگر یہاں پہ ہم مختلف ریزسٹنسز لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف رینجز آ جائیں گی کہ کس ریزسٹنس کے ساتھ ہم اس کلوینو میٹر کو اٹیچ کریں تو اسی ریزسٹنس کے مطابق ہم کرنٹ میئر کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کا یہاں پہ اگر میں سرکٹ بناوں کہ ایک سمپل ایم میٹر کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ملٹی ایم میٹر میں تو ہوتا ہی ہے اس میں کہ جیسے یہاں پہ گلوینو میٹر میں نے ڈراؤ کیا ہے تو یہاں پہ اگر میں تین ریزسٹنسز لیتی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ میں ڈراؤ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس تین ریزسٹنسز ہیں R1 R2 اور R3 ٹھیک ہے ان کا ایک کومن ٹرمینل یہاں سے نکل رہا ہے جیسے میں کہہ دیتی ہوں کہ میرے پاس پوزیٹیف ٹرمینل ہے اور ان سب ریزسٹنس کے ساتھ ایک ایک ان کا ٹرمینل یہاں پہ میں ڈراؤ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اگر میرے پاس کوئی کرنٹ سورس ہے جس کا جو کرنٹ ہے وہ میں یہ کرنا میں چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ میں جو کرنٹ سورس ہے وہ اٹیچ کروں گی اس کومن ٹرمینل کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا جو ایک ٹرمینل ہے وہ میں اٹیچ کروں گی اس ایک ٹرمینل کے ساتھ کسی بھی ریزسٹنس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے اس current source کو attach کیا ہے R3 کے ساتھ والے terminal سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تینوں جو resistances ہیں ٹھیک ہے وہ اس circuit میں آ رہی ہیں جس میں ہمارے پاس ہے R1, R2, R3 ٹھیک ہے that means کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو equivalent resistance بنے گی ان کی وہ بنجھے کہ ہمارے پاس R e equals to R1 plus R2 plus R3 ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ ان تینوں کی resistance مل کے ہمارے پاس جو equivalent resistance بنا رہی ہے اس کے طرح جو ہمارے پاس current measure ہوگا وہ ہم کہیں گے خاص specific range کہہ فرصیل پر یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں کہ ان تینوں resistance کی وجہ سے جو ہم current measure کرنے کے قابل ہوئے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 0.1 ampere ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی range اور further change کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو m meter ہم بنا رہے ہیں یہ اور زیادہ range کا جو current ہے وہ measure کر سکے تو اس میں ہوگا کیا کہ میں اگر اسے connect کر دیتی ہوں R2 کے ساتھ والے terminal سے ٹھیک ہے یہاں جیسے کہ میں نے اس کو attach کر دیا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو circuit ہے ہمارے پاس اس میں جو یہ current source ہے اس کے across ہمارے پاس کونسی resistances آ رہی ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں R1 اور R2 تو اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس resistance چونکہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے صرف R1 اور R2 اس کے across آ رہی ہیں تو جو ہمارے پاس current ہوگا وہ زیادہ ان میں سے pass ہوگا اور جو ہماری range ہوگی وہ بڑھ جائے گی فریکزمپل یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں کہ اب ہماری range ہو گئی ہے 1 ampere ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی range میں اور بڑھانا چاہوں تو اور بڑھانے کے لیے میں کیا کروں گی کہ اس کو میں further attach کر دوں گی R1 سے ٹھیک ہے اب دیکھیں R1 کے ساتھ پر attach کی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس current source کے across اب صرف ایک ہی resistance رہ گی ہے جو کہ R1 ہے لیٹ میز کہ ہمارے پاس resistance کی value کم ہوئی تو ہمارے پاس current زیادہ flow کرے گا یہاں سے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے current جو ہے I آ رہا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس flow ہوگا I S ٹھیک ہے اور galvanometer کی طرف جاتا ہے I G تو ہمارے پاس جو I S ہے وہ اب کم flow کرے گا سوری زیادہ flow کرے گا کیونکہ resistance ہمارے پاس کم ہوئی ہے that means کہ اگر یہاں پہ میں example لے لیتا ہوں کہ اب ہمارے پاس for example یہاں پہ 10 ampere جو ہے current وہ ہم calculate کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہو گیا جس کے طرح ہم نے ammeter کو دیکھیں مختلف ranges میں convert کر دیا کہ مختلف ranges کے لیے ہم اس کو بنا سکتے ہیں adjust کر سکتے ہیں مختلف resistances کے طرح اس کا ایک اور طریقہ ہی آ جاتا ہے کہ ابھی تو ہم نے ہر terminal پہ الگ سے attach کیا جو ہمارے پاس current source تھا تو یہاں پہ اگر ایک اور طریقہ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کی کا use کریں یعنی کہ switch کو use کریں جو ہر ایک کے ساتھ attach ہو سکتا ہو تو یہاں پہ میں بناتی ہوں دوبارہ سے جو ہمارے پاس resistances ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ان کے common terminal تھا اور ان کے ساتھ اور بھی terminals ہر resistance کے ساتھ موجود تھے تو یہاں پہ اگر میں ایک switch بنا دوں یہ ایک switch ہے جو کہ فردر آگے جا کے connect ہوتا ہے ہر resistance سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پہ اگر میں positive terminal جو ہم نے show کیا ہے یہاں پہ یہ r1 ہے r2 ہے r3 ہے ان کا جو ایک common terminal ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ current source کو attach کرتی ہوں اور اس کا جو ایک end ہے یہاں پہ key کے اس end سے جس کو میں p کہہ دیتی ہوں وہاں سے میں join کرتی ہوں تو یہ جو ہم میرے پاس switch ہے یہ کام کرے گا کہ اگر فرقزمپل میں range رکھنا چاہ رہی ہوں 10 ampere کی ٹھیک ہے کہ 10 ampere تک جو current ہے وہ میں یہ کر پائے ہمارا m meter تو یہ switch اس کے ساتھ اٹیش کر دیا جائے گا جیسے ابھی آپ کو show ہوا آوائی ہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا m meter ہے وہ میرے کر سکے 1 ampere ٹھیک ہے 1 ampere current تک وہ میرے کر سکے تو ہم کیا کریں گے اب اس switch کو یہاں پہ اس کے terminals اٹیش کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس r1 اور r2 آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے فردر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ایمیٹر بنانا جاتے ہیں جو کہ 0.1 ampere کی رینج تک ہمارے پاس current میرے کر سکے تو اب ہم کیا کریں گے کہ switch کو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے رہنگے 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 ٹھیک ہے یعنی کہ یوں کر کے وہ اٹیش ہو جائے گا تو ہمارے پاس اب تین resistances کام کر رہی ہیں R1 R2 اور R3 جن کے جیسے اب ہماری جو رینج ہے current کی جو کہ ایمیٹر کلکلیٹ کر سکتا ہے وہ بن جاتی ہے 0.1 ampere ٹھیک ہے اب تھرڈ بھی ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو commonly ایک ہی شاق پہ اٹیچ کر دیں سارے resistances کو ایک ہی شاق پہ کیسے اٹیچ کریں گے وہ ابھی یہاں پہ میں شو کرتی ہوں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گلگینو میٹر کی طرح سے ایک جو terminal ہمارے پاس آ رہا ہے اسی کو پہ میں ساری resistances اٹیچ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس resistance R1 ہے ٹھیک ہے R2 اور اسی طرح سے resistance R3 ٹھیک ہے اور ان کا ایک common terminal ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے گلگینو میٹر کی طرف سے جو ہمارے پاس terminal آ رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم ایک switch بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے switch یہاں پہ میں نے draw کیا ہے اور جو گلگینو میٹر کی طرف سے دوسرے terminal آیا ہے اس کے ساتھ اور اس common terminal کے ساتھ ہم current source جو ہے وہ یہاں پہ attach کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرقزمپل ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو range ہے وہ آئے ہمارے پاس فرقزمپل یہاں پہ میں کہہ دیتے ہوں کہ جیسے R1 کے موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو range آ رہی 10 ampere کی آ رہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتے ہوں کہ 10 ampere کی range کا m میٹر بنانے سرکٹ یہ ہمارے پاس بن رہا ہے جس میں ہمارے پاس ایک ریزسٹنس ہے R1 ٹھیک ہے اگر تمہیں ایسی range بنانا چاہ رہی ہوں جو کہ اس سے کم range کا m میٹر میرے پاس آئے تو اب کیا ہوگا کہ میں اٹیچ کر دوں گی سوچ کو R2 سے ٹھیک ہے R2 سے اٹیچ کیا تو دیکھیں اب ہمارے پاس سرکٹ میں کیا آگیا ہمارے پاس R2 آرہا ہے that means کہ اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سمیشن نہیں ہوگی سم نہیں آئے گا ریزسٹنس کا بلکہ ہمارے پاس جو ریزسٹنس ہے اسے بزارت خود اتنا ہونا پڑے گا کہ وہ ہمارے پاس یہاں پر 1 ایمپیر کرنٹ کا ایم میٹر بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرے کیونکہ دیکھیں جو پچھلا ہم نے طریقہ دیکھا تھا ملٹی ایم میٹر بنانے کا اس میں کیا ہو رہا تھا کہ جو ریزسٹنس ہیں ان کا سم ہوتا چاہتا تھا یعنی کہ وہ اکٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک بڑی ریزسٹنس کا کام کرنی تھی لیکن اس طریقے میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ریزسٹنس ہیں انہیں الگ الگ کام کرنا پڑ ہے تو یعنی اگر 10 ایمپیر کا ایک ریزسٹنس 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 ملٹی رینج ایم میٹر بنانے کے لیے جو ریزسٹنس 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 بزاعتے خود اتنا ہونا پڑے گا کہ جو رینج بنے ایم میٹر کی وہ ایمپیر بنے اسی طرح سے اگر رینج میں رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جو رینج ہو ایم میٹر کی وہ اس کے لیے اس سوچ کو ہم جوائن کر دیں گے ری سے ری کو بزاعتے خود اتنا ہونا پڑے گا اتنی اس کی ویلی ہونا پڑے گی ری کی جو ہمارے پاس ایم میٹر آئے وہ پوائنٹ ون ایمپیر کرن جو ہے وہ مئیہ کرنے کے کابل ہو تو یعنی کہ ان تینوں طریقوں میں ہم نے کام کرتی تھی لیکن جو ہمارے پاس ٹیکنیک نمبر تھری ہے اس میں دیکھا کہ ہماری ریزیسٹنسز ہیں وہ بلکل الگ کام کر کے ہمارے پاس ملٹی رینج ایم میٹر دیتی ہیں تو ایہوب شروڈنس کیا آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے ایک ملٹی رینج ایم میٹر